اسلام علیکم ایسے اسمیہ اکبر آج ہم اردو آن آن کے لیکچر نمبر 28 کے بارے میں پڑھیں گے ایم سیکیوز لیلیٹر لیکچر ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کانلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو چلے جی شروع کرتے ہیں اب جو آج ہم 28 میں لیکچر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے ڈپٹی نظیر احمد کے ناول کا متنی متعلہ ایم سیکیوز میں یہ ایم سیکیوز میں آ سکتا ہے ڈپٹی نظیر احمد نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ ناول لکھا تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیاں آنے والی زندگی میں وہ مشکلات کا شکار نہ ہو انہیں پہلے سے بتا ہونا چاہیے آج مسئلہ کا اس ناول کا پہلا مقصد تو ظاہر ہے اپنے خاندائی نے افراد تربیت تھی وسیع پہ مانے پر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا مقصد اس دو کی بیٹیوں بہنوں کی تربیت تھا اور ماشر میں یہ دیکھنا تھا کہ کس طرح سے ہم اپنی بیہو بیٹیوں کو سلی کا شواری کا درست دے سکتے ہیں مرات الاروس اس کا نام ہے اب اس کا ترجمہ ہے دلہن کا آئینہ مرات یا مرچ کا مطلب ہے عربی میں آئینے کو کہا جاتا ہے جبکہ روس کے لفظی معنی ہوتے ہیں دلہن یہاں پہ دو کردار ہیں مرپاس اکبری اور رسکری ان کے بودھ جو تھے وہ تحصیر دار تھے ان کی جو بڑی بیٹی اکبری تھی اس کو کافی پھوڑ تھی اور سلی کا شواری اس کے پاس نہیں گزری تھی وہ ان سب خرابی ایک بحث اپنی کمزوریوں ان کمزوری ایک بحث زندگی پر مشکلات کا شکار رہتی ہے دوسری طرف اس کے لئے جو انتائیس لکہ شوار ہے وہ جانتی ہے کریلو زندگی قصہ کو ذائی جاتی ہے کریلو مسلوس کیسے نبتا جاتا ہے اوکے اب ہم ناولوں میں پڑھیں گے جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ناولوں کے اجزاء میں کہ مرکزی کیدار ساتھ کچھ زیلی کردار بھی ہوتے ہیں تو چلے دیکھتے ہیں یہاں پہ کون سے زیلی کردار ہیں نام ان کے امپورنسیف نام یاد رکھے گا ایمسکیوز میں آ سکتے ہے آپ لوگ شاید یہ ڈراما دیکھو گا اگ پری اسکری لگا کرتا تھا کبھی کبھی پی ٹی وی پر تو چلیں شروع کرتے ہیں اس ناول کے زیلی کردار میں کامل ہے جو اسکری شوہر ہیں اسکری کے شوہر کا نام کامل ہے محمد آقل ہے جو اکبری کا شوہر ہے پھر اسکری کی سسر یعنی مولوی فضل حسین ہے اس کے بعد وہاں پہ ایک نکرانی تھی جو ماما ازمت ان کا نام تھا وہ اس ناول کی ولین ہے نظیر احمد کا معتوب کردار ہے جس کی بنیتر کے ذریعہ میں سبق دیتے ہیں کہ کس طرح لوگوں سے بچنا چاہیے اکتباس کا پہلا پارٹ ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ شب بارات کے بعد ازگری کو پتا تھا کہ اس کے ابو نے آنا ہے ٹھیک ہے رمضان سے چار دن پہلے دور اندیش خان صاحب دہلی میں داخل ہوئے یہ ابو ہیں اب ترجمہ دیکھیں سوری الفاظ مانی ہیں ٹھہر جانا یعنی تیپ آنا سمدن دول اور دلن کی مائیں آپس میں سمدن کہلاتی ہیں مسلحت بھلائی دانشمندی کی باتیں موافق مطابق بات کی بات میں باتوں باتوں میں اسی دوران میں باغ باغ ہونا خوش ہو جانا اشتیاک شوق سسرے یعنی سسر یہ اکتباس کے ابتدائیہ ہے شروعات میں بتا رہے ہیں کہ کیا سین چال رہا ہے محمد ازگری کی سسر میں بدیان کے بات بہت بہت سار باندھ رہی ہے اور اکبری چاہتی ہے کہ اس کے سسر آئے اور وہ اس کاریخ صاحب پر باغ کر دے موزی اب اس کے سسر یعنی مولی فضل حسین آئے ہیں وہ ایہ اسگری جو ہے وہ چاہتی ہے کہ انہیں ساری بات پتا چلے اور وہ کر دیں اچھا بسکری کے ابو بھی آ رہے ہیں دوراندیش اب یہاں پر ایک ہوتا ہے کہ ان کے ابو جب آتے ہیں تو جو اکبری ہوتی ہے وہ خط لکھتی ہے اپنے سسر کو نا تاکہ تاکہ سارا مسئلہ حسان ہو جائیں اور وہ خط دوراندیش خان صاحب کو خیر اندیش کو دیتا ہے دوراندیش نام تھا ایک آدمی کو دوسرا یہاں پر زیلی کرتا خیر اندیش آگئے وہ خط فازل حسین صاحب کے پاس پہنچتے ہیں اب وہ خط جو ہوتا ہے وہ دوراندیش خان صاحب خیر اندیش کو دے دیتے ہیں اور وہ فازل حسین کے پاس پہنچ جاتے ہیں وہ اپنے گھر آنک تیاری کرتے ہیں اب باقی اس میں وہ اپنے گھر آتے ہیں ساری چیزیں باقی ان کے بری اپنے ابو سے ملنے جاتی ہے اور یہ ساری چیز ہیں اس میں اب ہم اس سے کیا نتیجہ ملتا ہے یا یوں کہہ لے ڈپٹی نظیر احمد اس کا اینڈنگ بہت اس اکتباس کی اینڈنگ پہت زب دست کیے یعنی جو واقعات پہلے عوام میں بکھراؤں کا شکارت ہے جس میں ہمارے ساتھ کشم کشہ آ رہی تھی ساتھ چھوٹ کی صحیح و غلط کی مصبت و منفی کرداروں کی یعنی کی عظمت اور اسکری کر اب وہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں اب دوسرے اکتباس ہے اچھا اب یہاں پر نام پیسے دینے والا مسئلہ ہو گئی ابھی مطلب وہ جو ماما عظمت ہوتی ہے وہ دھوکہ دے رہی تھی تھی وہ جن جن کو ادھار دینا تھا اب ان سب کو اکبری اسکری بلا کے اپنے سسر کہتی ہے وہ گھر میں انہیں پیسے دیں اب وہ کون کون تھے ایک کنجڑا تھا ایک کسائی تھا ایک بنیا تھا ایک ہلوائی تھا اب ہلوائی کے پاس کتنے پیسے تھے دینے تھے تیس روپے اب تیس روپے سے کیا آیا تھا دس سے شکر آئی تھی شب بارات کو اور اس کے بعد بالو شاہی آئی تھے مولود شریف یعنی چار سے بالو شاہی آئی تھے مولود شریف یعنی ملاد شریف کے پر لیے اور چھیں سا اچھا اب جب مولود سا کو پتہ جلتا ہے تو یہ سب چھوٹ ہوتا ہے ان وہاں پر صرف چھیں سات روپے ہی ساتھ نکلتے ہیں باقی سب چھوٹ ہوتا ہے اب اس کے ایک نیکس ایمس کیوز ہے کہ وہ کہاں کرتی تھی چیزیں اپنے بیٹی کے واسطے سے بھر چیز دے جاتی تھی دوسرے گھروں کے واسطے بھی لے جائے کرتی تھی اچھا اس کی بیٹی کا نام خیرتن تھا الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں بنیا پرچون فروش بازار کپڑے کا تاجر یہ بازاز ہے یہاں سے کے نکتنی ہے کنجرہ سبزی فروش نالش مقدمہ کرنا پیروی کرنا اچاپت ادھار لین دن رنگ فک ہو جانا ڈر جانا گھبرا جانا مولود شریف یعنی میلاد کی محفر مویا غصے یا نفرت کا تاثر کم بخت نہ مراد خاق میں ملانا پرباد کا دینا جتا دینا یا دیہانی کرانا اچھا اس کے بکا بائے تھے دو چار روزیں ساف ہوئے تھے روزوں میں چلے گئے تھے اب وہی دس کلو شکر منگوائے گئے یا بالو شاہی منگوائے گئے ایک چوتھائی حقیقی کرشتہ باقی تین چوتھائی وہ تھے کہ جو ماما زدمت نے اپنے خاتے میں اپنے سکھ پیسے بھی سکھر سے منصوب کر دیئے تھے ہزاری میل یعنی مہاجن جس سے پیسے پر سود پر پیسے لیے جاتے ہیں اور بازاز یعنی کپرے کا تاجہ پیچھے اس کا تجمہ بتا دیا گیا ہے اچھا اب یہاں ہوا ہے اس طرح ہے کہ مولوی صاحب نے اپنے خدمت گزاروں کو نکرانی کے پیچھے گیا نہیں ویلین کے پیچھے لگا دیا اب وہ گھر سے نکرانی جو ہے وہ بری ترکت زلیل ہو چکی تھی تو وہ چاہتی تھی مزید نہ ہو تو وہ اپنے گھر سے نکلی چھپکا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے اس کا خدمت گزار گیا اس نے جا کے تاجر سے بات کی اب وہ اس تاجر کے پاس گئی ہے تو اسے جا کے بتایا کہ میں نے ایک دفعہ تم سے کب لٹھا نین سکھ اور دریس لے گئی تھی یہ دو تین ایک چیز ہے اور دس کس اپنے داکن میرے حساب میں نکلے گا دس کس کیا تھا داکن اب کتنے مہینے ہوئے تھے خرچ آیا تھا لاور سے چار مہینے اب ہزاری میل کے پاس اس کا مال تھا پچاس ساٹھ کا ہوگا ترجمہ دیکھ لیں تیر کی طرح بے کسیدہ فورن فضیعت بدنامی رسوائی زلت دریس ململ کے طرح کا کپڑا ادکن ایک قسم کا کپڑا ہے پہنچی کلائی میں پہنے کی چوڑیاں جوشن کڑے جیسے زیور رات کے وقت میں وہ باہر نکلتی ہے اور وہ سارا کچھ دیکھ لیتا ہے خدم گزار وہ جاکر مولی صاحب کو بتا دیتا ہے اچھا صبح ہوتا ہے تو اس نے نکرانی نے بازار کو دیا تھا کہ اٹھا اپنی چوڑیاں سے دی تھی پندر روپے کے بتاتی ہے اور بازار میں نو روپے میں بکتی ہیں اچھا اور جو دوسری تھی ہزار ملو اس کو اس نے پہنچی آنجوشن رکھے تھے اب وہ اس میں واپس کے مولی صاحب کیا کس سے انہوں نے بتا دیا مولی صاحب نے اس نکرانی کافی خف ہوئے پھر آگے آکے میں اسکری کہتی ہے اب اس کے ایک اور بھی صفت ہے یہ صرف نمک کرامی نہیں کرتی ہے لڑائیاں بھی کر رہتی ہے تو وہ اب اس سے پوچھتی ہے بتاؤ وہ کڑھائی کی بات یاد ہے جو محمودہ کے بھائی اب یہ ایک اور زیلی کردار آگیا ہے محمودہ کا بھائی نے فرمایا کہ تو میرے طرف سے کیوں چھوڑ پولا تو اس نے کہا آپ کو رانت پاک پاڑ رہی تھی میں چھت پر آئی تھی اور پھر میں نے کہا آپ کو کیا تنگ کرنا ہے تو یہ اس طرح کر کے ہوتا ہے اس کے باقی اتنے خاص ہم سکیوز کچھ نہیں تھے اچھا یہ بھی ہیں چھت پر چھت چھت کر بولنا جہانا داز بولنا آنکھنا کہنا بتانا رہنے کے ٹھیک رہا رہنے کی جگہ چھوٹا سا مکان لکھا پڑی کرنا لکھت پڑ کرنا تحریر تو بتا کرنا پکا پیپر اسٹران پیپر گن سلاحیت قابلیت کو تکے برے کام بری حرکات ازر بہانا کوتوالی تھانا اچھا اب یہ جو مولی صاحب تو نے ان پیسے اپنے اسے کے دے دیئے تھے لیکن اس نے اکرانی کی نہیں دیئے تو لوگوں نے پوچھا آپ کیا کرنا ہے تو انہوں نے کہا یہ خود دے گئے اپنے پیسے اب یہ خود کیسے دیتی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے میری بیٹی چوریاں وہ دے دیں اور میرے گھر مکان جو بچ جاتا ہے وہ دے دیں تو یہ اسی طرح ہوا اچھا آپ کو سمجھ آئے ہوگا اب برندہ ملتے دیں ویڈیو میں تب تک بائی بائی